ماشاءاللہ والا قوت اللہ باللہ العلی الزیم اعوذ باللہ من شیطان علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ ببلایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایقا نعبدو و ایقا نفتائین الصلاة والسلام بطہیت والا اکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اما بعد وقت کا لحق سبحانہ نفی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فائنہ ذکر تنفع المؤمنین بلند واسس صلوات دعا ہے مالکہ نے عزت ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ ربر حسین بہکل حسین جتنے ماتمی گھر سے اس مقدس برگاہ پر چالائیں ہیں مالکے کے قدم چالایا ہے عبادت میں شکر جتنی نے ایک جائز لی حاجات لے کر مولا کے عزدار ذکر مظلوم کربلا میں تشریف فرمائے مالک تمام کی حاجات کو قبول لو منظور فرمائے اس وقت تک کسی ماتمی کسی حزدار کسی بھی علی جن ولی اللہ پڑھنے والے کی انکھ موت کے لیے بند نہ ہوں جب تک بادشاہ حسین کے نوری مالکی زیارت نصیب نہ ہو جتنے زدار پریشان حال ہیں مالک پریشانیاں دور پر جتنے تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور پر موت کی آخریت کی ہو سبانو پر وردے علی جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کے صبح ہو لباؤ الخمد کا سایان سیم مجھت الاسلام المسلمین بکیت اللہ ولی اللہ سر سرکار قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تاجید اللہم اصول على محمد وعال محمد وعجل فرجعون قائمِ آلِ محمد دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سارا درود کالیں بلند آباس سالوات اجازت ہے جب آپ کو شروع کی تمام مولا امام حسین علیہ السلام کے عظیمت دار زکر پاک میں تجریف فرماؤں مالک آپ سب کو ہمیشہ فنی ایک سو ماں میں رکھے جو بالک ہونے کے بعد واجب ہو جابر شاہ جی اسے نماز کہتے ہیں اور جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں مالک آپ سلامت رکھے ذکر اچھ سر مارندہ فائدہ کوئی ہے کیونکہ سر مارندہ الحسین کتا نہیں لبدا سر کتا منہ الحسین لبدا ہے تو توجہ کرو جز میں مولا علیہ السلام کے نوکر میٹھے ہو آپ تو اور میرے صادق امان کو فیصلہ ہے آپ سے وعدہ ہے اس عارضی زندگی میں اس عارضی دنیا میں تیرا اور میرا صادق فرمانہ آئے جو شخص اس عارضی دنیا میں ہم چودہ کے ذکر میں اپنی صوبان کو حرکت دیتا ہے پھر مجھ صادق کی گرنٹی ہے قبر میں وہ نہیں بولے گا ہم چودہ اس کی جگہ پر بولیں گے ہائے دری اس کی اپنی ہو بات پہلے اس کے ذہن میں ویریفائید ہو کہ یہ اولاد بابا جی اس کی اپنی ہے وہ اپنی اولاد کو بتا دے کہ علی مصطحب نہیں علی واجب ہوتا ہے جو ہاتھ بلند ہے لے گئے ہیں خیرات حسین بادشاہ کی ذات سے ایسے نہیں ہاتھ اجھے کر کے بولو مصطحب تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارہ ہو جائے علی مصطحب ہے جس کے بغیر اس وعدہ حلاثنی کا گزارہ نہیں ہوتا ہائے دری میری قوم کی شناخت میری قوم کی پہچان میری قوم کی آئیڈنٹی میری قوم کے اعزاز میری قوم کے فخر کا نام ہے ولایتو یاد اور میں ایسے سید سرکان ممبر سے کھڑے ہو کے لائیو کیمرہ کی آنگ میں آنگ ڈال کے پوری دنیا تک ایک میسیج گنگے کرنا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی بھی دو چیزوں پر کمپرومائز مت کرنا ایک بادشا میرے کائنات کی ولایت پر اور دوسرا کبھی بھی امام کے اختیارات پر شک نہ کرنا کیونکہ اللہ اپنے منکر ماف کر دیتا ہے حجت کے منکر ماف دہی کار سکتا ہے ہائے غریب تقریباً سارے اللہ حافظ اے بلکہ ادھے تو زیادہ زدار نہیں ساری پریشان ہوگے نہیں نہ دو ترے مولد ملنگا نوں ہٹا کے تمیت پریشان کرنا ہے نہ کسی دیا کی دیتے ہٹ کرنا ہے جڑا اپنا عقیدہ اسی دا سیدہ ممبر تو پڑھنا بے سرکار میرے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے اور خیال محمد باوانہ سے حسین شاید اپوتا ہوئے تو سرکار دلیل تو علاوہ گل کرے گل جڑتی ہی نہیں ہے مولا علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو اللہ نے ابلیز سے کہا کہ آدم کو سیدہ کر ابلیز نے سرسر انکار کر دیا مالک نے فرمایا فورم میرے دربار سے نکل جاتا فوجہ میرے دربار سے تحلیز پروردگار پر کھڑے ہو کر ابلیز نے کہا یا اللہ ساری زندگی میں نے تیری اتنی زیادہ نمازیں پڑھی ہے روز فروع اصول تسبیہ تکوے کسی ایک نماز کا آجر کسی ایک روز کی قیمت کسی ایک تسبیہ کا بدلہ میں نے تخیلات میں مالک کے ذمعات باندے میں نے کہا مالک زدار و عیوب ہے تو غفار و غفور ہے تو قادر ہے تو مطلق ہے تو رازق ہے تو مالک ہے تیرا ہر چیز پر کٹ رول ہے تو بڑے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے اس کی چھوٹ اسی غلطی ہے اس نے آدم تو سیدہ نہیں کیا تو نے اسے ججد میں سے نکال دیا مالک نے فرمایا حجت بھی پہلی ہے مرکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے مرکر بھی پہلا ہے آج کر اسے جنت میں سے میرے نہ نکالا ہوتا تو کالکہ بڑے بڑے لوگ اپنے سروپیاں مالوں کے ٹوکری اٹھاو کے میرے سامنے کے کہتے مالک چھوٹ ہجت کو ہماری نمازیں دیکھ ہمارے روزیں دیکھ ہمارے حج دیکھ ہمارے حصول دیکھ ہمارے فروح دیکھ ہمارے مستحبات دیکھ ہماری تصویر دیکھ ہمارے تقلے دیکھ ہمارا بڑا ہونا دیکھ آج میں نے اس لیے اس کے گلے میں لانک کا توگ ڈالا ہے تاکہ قیامت تک ہر کسی کو علم ہو جائے میں اپنے معاف کر دیتا ہوں حجت کے بافتہی کا رشاہ بسم 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 تپتا ہے خدا کی آدھ ہی کا رست بلایت سے تپتا ہے خدا کی آدھ ہی کا رست بلایت سے دواج سے ہے شریعت کی ایک ایک نش بلایت سے دواج سے ہے شریعت کی ایک نش بلایت سے علی مولا مجھے کہلے نہیں دیکھے تو آؤ مار دو مجھ کو علی مولا مجھے کہلے نہیں دیکھے تو آؤ مار دو مجھ کو میری سانسوں کا رشتہ ملک علیت ہے اس بلایت سے دواج ہارے باپ نے لڑی تھی بہتر جنگیں بیٹی کھڑی رہی بہتر کھڑے بسم اللہ ہائے ہو میں صدقے ہوئے جا تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے بسم اللہ آپ نے ہائے کی ہے باکاشف شاید دعا فرما رہے ہو حسین دیما سارے انزدانت رازی راوے تو آٹی عبادت مالک ابنی بارگاہ اس قبول و منذود فرمامن سرکار آپ نے ہائے کی ہے نا اس ہائے کو کبھی بھی آم مت سمجھنا جس وقت آپ ہائے کرتے ہو میری بی بی پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیٹی ماں کی طرف دے کے کہتی ہے ماں یہ جو اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے شیعہ رو رہے ہیں ماں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے ماں بیٹی کے ماتھے میں بوسا دے کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا جو یارا محرم کی رات تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی کوئی نہیں جی صدقے جی صدقے جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں حسین دیما سارے تیرازی رب میں جو یارا کی رات تو تیری چادر اتری تھی انہیں بھولی نہیں بات شاہ جی بات علاقوں کا رواج ہے دستور بھی ہے پیر موسیٰ شاہ جی کہ بڑے سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہونا اگر دشمن کی بیٹی دروازے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑا قتل معاف کر دیا جاتا ہے کہاں کہاں جا کہ میں بی بی کی خور پر پڑوں بہتر درباروں میں سے ایک چادر معافتی رہ گئی جتنے ماتمی عزدار بیٹھو جی دلیج کبر حسین اے ہون میں تری منت دھولا وہ حرم موتا نہیں نہ کرنی ہے جتنے ماتمی عزدار بیٹھے زمانہ پھر بھی اب بھی ہم شیعوں پر اعتراض انگاتا ہے شیعہ مٹیوں پر بیٹھ کے خریب حسین کو روتے ہیں ہم رونا بھی چھوڑ دیں گے ماتم کرنا بھی چھوڑ دیں گے جلوس نکالنا بھی چھوڑ دیں گے لیکن مجھے تو اس اللہ کی پوری کائنات میں سے کوئی ایسی سارے تین سار کی بچی دکھا قریب سے سرگار آخری جملہ قریب سے حسین اے ہم پر راضی رہے جنہیں ماتدار ماتمی بیٹھے حضرانوں سفر طے کرتے کرتے قیدیوں کا لوٹا ہوا کافل شام کے صدر ماتدار میں پہنچ سکتے تو جس وقت شام میں انٹر ہوتا گیا نے کافلہ یزیز نے اعلان کروا دیا تھا میری بیوی ہند اور میری بیٹی رملہ دربار میں آ رہے کیونے میں پڑسان کیونے تو برداشت کرے سے جڑا پڑے آپ نوک کبرہ مولا امام حسین علیہ السلام دازدار سمجھنا ہوئے جدزل اس کبرے حسین بادشاہ ہے وہ بندہ سرچا ہوئے میری آلے پاسے ہوئے سرکار رملہ اور اس کی ماں آگئی دربار میں آتے ساتھ ہی رملہ آگئی معصومہ کے پاس ماں چلی گئی ہند معصوم مخدومہ کے پاس جتنے عزدار جتنے ماتمی بیٹھے ہو آتے ساتھ ہی رملہ نے بی بی پر سوال کرنے شروع کر دیئے کہاں تو کس کی بیٹی ہے کہاں کائنات کی سلطان کی بیٹی ہوں آواز آئی کائنات کے سلطان کی دو بیٹی ہے جو کائنات کے سلطان کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لباس تو سیدھا ہوتے ہیں ان کے کانوں میں یمنی در ہوتے ہیں میرے چانے پیگ شہزادی میرے کانوں میں یمنی در ہے میرے کانوں میں یمنی در ہے یہ بات کرنے کی دیر تھی اس وقت بی بی نے کہا رملہ یہ در تیرے نہیں یہ میرے ہیں تیرے نہیں یہ میرے ہیں اس وقت رملا نے کہا اگر تُو نے اپنے آپ کو شہزادی کہا ہے نا تو میں شہزادی مخاطب کر کے کہتی ہوں اگر کسی مالک کی شہ دم ہو جائے وہ نشانی دے شہ واپس کر دی جاتی ہے شہزادی تیرے پاس نشانی ہے وہ شہ دنے واپس کر دوں گی بی بی رو رو بھی کہتی ہے رملا درو کو کانوں سے اتار ہاتھوں پہ رکھو اگر ان پہ لہو ہے تو میرے ہیں نہیں ہے تو تیرے ہیں بی بی نے یہ بات کی نا اس وقت رملا نے درو کو کانوں سے اتارا ہاتھوں پہ رکھا رکھ کے کہتی ہے عجیب قسم کا لہو ہے کئی بار میری مانے دویا ہے لیکن نشان نہیں جاتا بی بی رو رو گے کہتی ہے یہ کائنات کی مصومہ کا لہو ہے یہ کائنات کی اللہ حاصل کا لہو ہے یہ چار سال کی قیدن کا لہو ہے اس وقت آواز آئی بی بی نشانی مل گئی ہے اب دورتو پہلے آواز آئی کنڈے پدھ تھے ظالم میں دور کھینچے میرے کان پھٹ گئے ہیں میرے کانوں پہ دور پہننے کی جگہ باقی نہیں رہی میں کائنات کی واحد مصدور ہوں جسے ظالم جب چاہتا تھا مو میں تمہار چاہتا تھا موسیقا موسیقا موسیقا